موسیقی گیمنگ سائٹ پہ آپ سب کا ویلکم اور جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور شروع کا جو سین ہے اس سے پتا چلی گیا ہوگا آپ کو کہ کیا کرنے والے آج آج کے گیم پلے میں ہم جو ہے اس گرین ہاؤس میں جو میں نے ابھی ابھی پرچیز کی ہیں اٹس بیسیکلی نیو موڈ یہ فارمنگ سیملیٹر نائنٹین میں نیو موڈ ہے تو ہم ویکلز کے ہارویسٹرز کے موڈ ٹرائ آؤٹ کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا آج ایک گرین ہاؤس کا موڈ جو ہے وہ بھی یوز کرلوں اور اس کو بھی فیچر کرلیں ہم اپنی ویڈیو میں تو گرین ہاؤس جو ہیں فارمنگ سیملیٹر فیفٹین تک ایک ضروری چیز تھے سٹیرنگ ویل میرا جو ہے کچھ پرابلم کر رہا ہے اس کو بھی میں دیکھ لوں ساتھ ساتھ آئی گیس کے پروفائل جو ہے وہ چینج تھا ڈیفرنٹ تھا اوکے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ گرین ہاؤس جو ہیں وہ فارمنگ سیملیٹر فیفٹین تک جو ہیں وہ بلکل ٹھیک تھے اور ریگلرلی آتے تھے گیمیں بلٹن ہوتا ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد جب سیونٹین آئی تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایلیمنیٹ کر دیا ارموگ کر دیا جائنٹ سوفٹوئر والوں نے تو اب جو ہے ہمیں گرین ہاؤس جو ہیں وہ سیپریٹلی دیکھنے کو نہیں ملتے تو می بھی آئی ڈونڈ نو کہ اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے تو اب مینوالی جو ہے موڈز کے تھرو گرین ہاؤس جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے تو آج ہم گرین ہاؤس میں جو ہے وہ کام کریں گے اور یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گرین ہاؤس کا موڈ جو ہے وہ مجھے ملا اور اس موڈ کے لیے آپ کو بیسیکلی آہ گلوبل کامپنی کا جو ہے وہ ایک موڈ انسٹال کرنا پڑے گا اپنے سیف گیم میں کیونکہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے آپ نے سیل کرنی ہوتی ہے جو کہ اس گیم میں نہیں ہے بائی ڈیفارٹ اس میں آپ نے اونینز جو ہے پیاز جن کو کاندے بھی کہتے ہیں اور وہ اپنے سیل کرنے ہوتے ہیں اور وہ اس گیم میں جو ہے وہ بیلٹ ان نہیں ہے تو اس کے لیے آپ گلوبل اکانومی کا جو ہے گلوبل کامپنی کا جو ہے وہ موڈ بھی چاہیے تو یہاں پہ ہمیں گرین ہاؤس میں کام کرنے کے لئے یا گرین ہاؤس میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو یوز کرنے کے لئے یا گرین ہاؤس کو پروپلی رن کرنے کے لئے دو ہی بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے مینر یعنی کہ نیچرل فرٹیلائزر آپ سولیڈ فرٹیلائزر یوز نہیں کر سکتے آپ کو مینر چاہیے ہوگا نمبر وان اور نمبر ٹو جو چیز ہوگی وہ ہوگی وارٹر کیونکہ وارٹر جنہوں سارے جو کروپس ہیں ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیونکہ اس سیریز کو ہم نے اتنا سیریسلی نہیں کھیلا بیسکلی ہم نے زیادہ تر موڈ فیچرز کیے تو اس میں ہم نے کاؤز جو ہے ان کو فیڈ نہیں کروایا اور نہ ہمارے پاس کوئی کاؤ فارم ہے تو ایوینچولی ہمارے پاس مینر کا بھی کوئی سورس نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم اوکے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اگر اس کے سموتھ کرنا پڑے گا میں نے یہاں پہ ایک پلیسبل مینر شوپ جو ہے وہ پلیس کی تھی یہ بھی ایک بیسکلی موڈ ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ پلیس تو کر دیا لیکن گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انچا نیچا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا سموتھ سوڑا سا ایون آٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹرین ایڈٹنگ ٹول کو یوز کرتے ہوئے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی انکنوینینس پوزیچن ہے ٹریکٹر کے لئے اور اس طرح سے ورک بھی نہیں یہ کرنے والا کیونکہ جو ٹرپر ہے اس کو کافی اندر تک جانا ہوتا ہے اس کے تو یہاں پہ ہم اب ڈیفنیٹلی گراؤنڈ جو ہے اس کو موڈیفائی کریں گے تو یہاں سے اوکے جی تو گراؤنڈ جو ہے وہ موڈیفائی ہو جکا ہے ہمارا اور یہاں پہ ابھی اپنی ٹریلر میں فیل کرنا شروع کر رہے ہیں آپ ٹریلر میں مینر فیل کر سکتے ہیں جو گرین ہاؤسز ہوتے ہیں اس میں آپ اگر مینر ان لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے ٹریلر میں لوڈ کر لیں اگر آپ کاؤ فارم پہ اسے بھی مینر لہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی فرنٹ لوڈر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو مینر ہوتا ہے وہ ایک فیزیکل کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے وہ آپ اس کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ صرف ایک اینیمیشن چل رہی ہے کوئی بھی چیز جو ہے اس پیٹ میں مینر پیٹ میں کم یا زیادہ نہیں ہو رہی تو یہاں پہ آپ اس کو فرنٹ لوڈر کے ساتھ یا ایکس کی ویٹر کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا مینر جو ہے اس ٹریلر میں پھل ہو رہا ہے اور how much we should fill مجھے نہیں آئیڈیا پہلی دفعہ فارمنگ سیملیٹر 19 میں میں گرین ہاؤسز یوز کر رہا ہوں 17 میں تو کیے تھے اور اس سے پہلے پہ اور فارمنگ میں بھی کیے تھے لیکن 19 میں پہلی بار یوز کر رہا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چینج کر دی ہوں جائنٹ سوٹوئر والوں نے تو یہ ایک دیکھنے والی چیز ہوگی تو یہاں پہ ابھی میں نے ٹریلر کو completely fill نہیں کیا تھوڑا سا رہن ہی دیا ہے کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ گرین ہاؤسز میں جو یہاں پہ مینر سپیٹ ہیں ان کی total capacity اتنی ہے تو یہاں پہ option تو آ چکا تھا ان لوڈنگ کرنے کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ٹریلر کو جو ہے وہ پروپرلی یہاں پہ ریورس کروں کیونکہ کچھ لوگ بعد میں اتراز کرتے ہیں کہ ریورس کر رہے ہیں اور آپ سٹیرنگ ویل کا فائدہ ہی کیا تو دیفنیٹلی ان کا اتراز بالکل ٹھئی ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو ان لوڈ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا مینر جو ہے اس گرین ہاؤس کے آرہ یہ تو بھر ہی نہیں رہا وادہ اوکی جی تو یہ جو ہے ہمارے ٹریپر میں جتنا بھی مینر تھا وہ سارے کا سارا حضم کر چکی ہے اور کافی مطلب میرے لیے یہ سرپرائزنگ چیز ہے واو یہ مطلب بھرا بھی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں only 17% اوکی تو اس میں تو اس حساب سے ہمیں کافی کرنا پڑے گا لیکن ڈیفنیٹلی اتنا اگر آپ کریں گے تو وہ کافی دیر تک چلتا رہے گا تو ہم نے بیسیکلی صرف ایک دیکھنا ہے اس ٹریپر کو اس موڈ کو تو ڈیفنیٹلی ہمیں جو ہے وہ اتنا مینر نہیں چاہیے ہوگا یہاں پہ ہم واپس جا رہے ہیں مینر پلیسبل مینر شوپ پہ اور وہاں پہ جا کے ہم اس ٹریپر کو دوبارہ سے لگاتے ہیں اور اس میں مینر جو ہے وہ دوبارہ سے فل کرنا چل کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم واٹر مین وائل کیونکہ آپ آپ نے دیکھا یہ تھوڑی دیر پہلے کہ اس کو جو ہے وہ فل ہونے میں کتنا زیرا ٹائم لگتا ہے تو مین وائل یہ فل ہو رہا ہو جائے گا تو ہم جو ہے دوسرے اپنے ٹرک میں جا کے واٹر ٹینک کے ساتھ جو ہے وہ واٹر آنلوڈ کرتے ہیں اپنے گرین ہاؤس میں تو یہاں پہ جو ہے جو ٹیپر ہے وہ ٹرک جو ہے اس پہ بھی میری پریورٹی یہ ہے کیمرہ اور ویڈاوٹ یوزنگ اوکے تو ٹھیک ٹاک ڈرائیو کیا میں نے تو یہاں پہ ابھی ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ میں یہاں پہ کہیں پہ بھی واٹر ٹینک انسٹال کروں وہاں سے پانی بھر لوں لیکن میری پریورٹی یہی ہے کہ تھوڑا سا نیچرل ہی اگر کام ہو جائے کیونکہ ہم آرہی جو ہے ریالیزم کو تھوڑا سا ختم کر چکے ہیں ایک پلیسبل مینر شاپ یوز کر کے اور وچیز نوٹ گوڈ تو یہاں پہ فیلحال تو مجھے کوئی بھی جو ہے وہ واٹر ٹینک وغیرہ نظر نہیں آرہا لیکن یہاں پہ آپ یہ جھرنا سا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم آپ کو شاید نہیں پتا لیکن جہاں پہ بھی واٹر ہو اس فارمک سیولیٹر نائنٹین میں اور وہ کوڈ کیا ہوا واٹر ہو وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا ہاں واٹر ٹینک وہ بھی فیل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میں جا رہے والا ہوں اس جھرنے کے پاس اور یہاں پہ ہم جو ہے اس کو فیل کرتے ہیں اوکے جی تو ٹرک جو ہے وہ ریورس ہو کے جھرنے کے ساتھ لگ چکا ہے تو یہاں پہ مینوائل ہماری جو ہے مینر کی جو ہے ٹیپر وہ بھی فل ہو چکی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ انلوڈ کرتے ہیں ابھی اس کو جو ہے ہم اس کے ساتھ نہیں اس گرین سٹیشن پہ انلوڈ نہیں کریں گے اس کو دوسرے گرین سٹیشن پہ انلوڈ کریں گے تو یہاں پہ چلتے ہمیں اس کو ریورس کرنا پڑے گا دوسرے گرین سٹیشن کے لئے تو مینوائل جب تک ہم یہ انلوڈ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ اس گرین ہاؤس میں تو اتنی دیر تک ہمارا ہمارا دیفنیٹلی واٹر ٹینک جو ہے وہ بھی فل ہو چکا ہوگا یہاں پہ کیارفوری ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑا سا ہوا پیچھے ابھی یہاں پہ مجھے ٹوٹل نظر نہیں آرہا کہ ٹریلر جو اس مینو پیٹ سے کتنا دور ہے تو یہاں پہ آئے گیس کہ ہمیں ایک دفعہ تھرڈ پرسن کیمرہ یوز کر لینا چاہیے تھا ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ابھی وہ آدھا بھی نہیں ہوا ارے یہ کیا اس میں تو یہ ٹوٹلی فل بھی نہیں ہوا یہ کیا لوجک ہے بھئی what the hell is going on here تو چلو جو باقی کا مینر ہے وہ ہم یہاں پہ انلوڈ کر دیتے ہیں not a big deal اور وارٹر جو ہے وہ بھی ہمارے ٹینک میں فل ہو رہا ہے کافی زیادہ سلو ہے یہاں آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا وارٹر ٹینک کے اس کی کپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو دیفنیٹلی اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹائم لگنے والا ہے تو مینوائل جو ہے ہم یہاں پہ اس میں جو ہے وہ مینر انلوڈ کر دیتے ہیں جو ہمارا مینر ریک ہے اس ٹپر میں اوکے جی تو یہ کام بھی ہو گیا اب ہم اس ٹریکٹر کو کہیں سائٹ پہ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ باق میں ہمارے لیے کوئی پرابلم کریئٹ نہ کریں یہاں پہ ہی کہیں پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے اتنے کام کر لیے ہم نے لیکن یہ ٹینک واتر ٹینک جو ہے وہ کی تک بھی نہیں یہ کیا گلیچے بھی اگر اگر بہت ہے اتنا پانی اور باقی جو ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے فلحال کے لیے اگر اتنا پانی بہت سے بھی زیادہ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے جب تو اس واتر ٹینک کے پاس تو پانی انلوڈ کرنے کا آپشن جو ہے وہ کچھ سے ہی آ جائے گا تو یہاں پہ ابھی ہمارا ٹرک جو ہے اس کا ڈسٹنس ہی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو انلوڈ کرنے کا آپشن ہے پانی وہ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم پانی جو ہے وہ انلوڈ کر چکے ہیں اپنے دونوں میں لگتے ہیں اب ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹریلر نہیں ہے تو میں یہ کارٹن کا ٹریلر جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر جو آنین پیلٹس ہیں وہ آنلوڈ کرنے والا ہوں کیونکہ یہی جو ہے وہ سب سے لو ہائٹ والا ٹریلر ہے بھی میرے پاس تو بہت اچھا یہ اپشن نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو پیلٹس ہیں وہ ہمارے گر جائیں گے اور نیو ہولینڈ کا جو ہے وہ میں ٹریکٹر کا فرنٹ لوڈر یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ کیونکہ میں بہت اچھا سے فرنٹ لوڈر کنٹرول نہیں کر پاتا تو ٹائم کافی میں بھی لگ جائے تو میں یہاں سے ہو سکتا ہے ایک وڈیو کو تھوڑا ایسا جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ کر دوں اوکے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے میں نے دونوں پیلٹس جو ہیں انینز کے اس ٹریلر پہ لوڈ کر لیے ہیں مجھے سب سے بڑا ڈر یہ ہی ہے کہ جب میں ان کو لے کے جا رہا ہوں گا سیلنگ پوائنٹ پہ تو یہ راستہ میں گر جائیں گے تو کیونکہ یہ جو ٹریلر ہے یہ ان کے لیے تو ڈیفنیٹلی نے بنا اٹس میڈ فور کورٹن لیکن آئی جس ٹھوک کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے اور یہ نہ گھیلیں راستے میں کہیں پہ بھی تو یہاں پہ ہم پہلے پرائس چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں آنینز سیل کہاں پہ کرنے ہوں گے اوگے جی تو یہاں پہ آنینز اوکے تو یہاں یہ تو ہم زیادہ تر سے ان پوائنٹ پہ سیل کر سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ جو ہے وہاں پہ ہمیں آہ میکسیمم پرائس جو ہے وہ نظر مل رہی ہے تو اس کو ہم ٹیپ کرتے ہیں ویسے بھی ریسٹورنٹ ہمارے قریب ہے اوکے جی تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ریسٹورنٹ پہ اور یہاں پہ ہم فائنلی اب اپنے آنینز جو ہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے ہم آنینز جو ہے وہ سیل کریں گے تھرٹی ٹو ہنڈر ڈالرز جو ہے وہ ایچ پیلٹ کی پرائس ہے تو اس حساب سے ہم نے دو پیلٹس جو ہے وہ آموسٹ سیل کریں گے سکسٹی فور یا سکسٹی فائیو ہنڈر ڈالرز تو بہت ہی زبردست ہے پیسے کمانے کے لیے تو زیادہ فرچہ نہیں کرنا پڑتا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ایسی اور بہت سی ویڈیوز ہنڈی اور اردو میں دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ سے ملتا ہوں گے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی